تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آدم عمران خان کا پیمز اور پولی کلینک ہسپتالوں کا اچانک دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور مزید بہتری کی ادایت جاری کی پاکستان کو نفسیاتی جنگ کا شکار کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ شامل کریشی کہتے ہیں کہ دشمنوں کی سادش ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے پاکستان میں سال دوہزار بیس کا شاندار استقبال چھوٹے بڑے شہروں میں فضائیں رنگ و نور میں نہ گئیں منچلوں نے خوب حلہ گلہ کیا اسد عمر کہتے ہیں کہ سن کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آئین کے خلاف ہے مقامی حکومت کا نظام غیر فعل ہے اس کے باوجود ہم اس پر کام کر رہے ہیں آل پرائیویٹ سکول دیسوسییشن نے کراچی بھر میں نیجی سکول چھ جنوری تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا سیکیٹری تعلیم سن نے سکسدی کے باوجود بچوں کی چھٹیاں نہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے کراچی میں نئے سال کا پہلا دن سر ترین ثابت ہوا سائبریا کی سرد ہواوں نے شہریوں کی کلفی جما دی موسیقی موسیقی مجھے گا پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آدم عمران خان نے پیمزور پولی کلینک ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لے کر مزید بہتری کی ہدایت جاری کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے پیمزور پولی کلینک ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لے کر مزید بہتری کی ہدایت جاری کی تفصیلات کے مطابق وزیر آدم عمران خان نے اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے پیمزور پولی کلینک ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ مابین خصوصی ڈاکٹر زفر مردہ بھی موجود تھے وزیر آدم عمران خان نے پولی کلینک کے مختلف شعبوں اور وارٹس کا معاینہ کیا دورہ کے موقع پر پولی کلینک کی سربراہ ڈاکٹر نائلہ اسرار نے وزیر آدم کو بریفنگ دی وزیر آدم عمران خان نے مریضوں کے آیادت کی اور سہولتو کا جائزہ لیا وزیر آدم نے اسپتال انتظامیہ سے سہد کی سہولتو کی فراہمی پر بھی گفتگو کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لسانی تاثر پھیلا کر انتشار پھیلایا جا رہا ہے ذہنی طور پر پاکستانی قوم کو شکست خوضہ بنانا اس جنگ کی سازش ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو نفسیاتی جنگ کا شکار کیا جا رہا ہے دشمنوں کی سازش ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے یہ بات انہوں نے ملتان میں درگا حضرت شارک نے عالم کی ساتھ سو چھے وی سالانہ عرص میں پہلے روز کی نشست کی سزارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لسانی تاثر پھیلا کر انتشار پھیلایا جا رہا ہے ذہنی طور پر پاکستانی قوم کو شکست خوردہ بنانا اس جنگ کی سازش ہے ضروری نہیں کہ ہر جنگ مزائل اور باروس سے لڑی جائے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی بے کسی کا احساس ہو رہا ہے ہمیں خطے میں یک جہتی کا پیغام دینا چاہئے اس سال ہمیں اپنے ملک کی قدر و قیمت کا احساس پہلے سے زیادہ ہوا ہوگا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں بھارت مذہبی ادادی کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ مسلمانوں سمیت وہاں بسنے والی دوسری اقلیتوں کو مذہبی ادادی نہیں پاکستان ہمارے لئے بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا اور دو قومی نظریہ کا دفاع بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے بھارت نے اپنے آئین میں دیئے گئے حقوق کو بھی رون دیا ہے بھارت میں ہندو سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے واضح رہے کہ اس کی تقریب سے خطاب سے قبل ودیر خارجہ مغزوم شاہ محمد قریشی نے حضرت شاہ رکن عالم کی درگاہ کو گسل بھی دیا نئے آواز کے طور پر دو آزان دیس کا آواز ہے آج پہلا دن ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اس دن کو ہم ایک اچھی سوچ اور ایک اچھے جذبے سے ہم اس سال کا آواز کریں اور دعا کریں کہ یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ بن جائے امریک نوم کی کامیابیوں کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہیں چاہے وہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں اس وقت اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں چاہے وہ افرانستان میں امن و استقام کی جزت سجیو کر رہے ہیں چاہے وہ مچھل کے مستہ کے دیگر ممالک میں غلط پہنیوں پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمادے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو تائم و دائم رکھے پاکستان میں سال دو ہزار بیس کا شاندار استقبال چھوٹے بڑے شہروں میں فضائیں رنگ و نور میں نہ گئی ملک بھر میں آتیج بازی کے زبردست مظاہرے کیے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں سال دو ہزار بیس کا شاندار استقبال چھوٹے بڑے شہروں میں فضائیں رنگ و نور میں نہ گئی ملک بھر میں آتیج بازی کے زبردست مظاہرے کیے گئے رات کو بارہ بچتے ہی شہر شہر جشن کراچی سے خیبر تک منچلے سڑکوں پر بڑے شہروں کی سڑکوں پر خوب حلہ گلہ کیا گیا نئے سال کا جشن منانے کے لیے منچلے بھی پیچھے نہ رہے اور موٹر سائیکلوں پر ٹولیوں کی شکل میں بارہ بجنے سے قبل ہی نبودار ہو گئے شہریوں کی بڑی تعداد بارہ بجنے سے قبل ہی سی ویو پہنچ گئی جہاں پر رات بارہ بچتے ہی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ہارن بجا کر ڈھول کی تھاپ اور گاڑیوں میں موجود ساؤنڈ سسٹم کی میوزک پر لوگ رکس کرتے رہے اس دوران بعض نوجوان باجے بھی اپنے ہمراہ لائے تھے مختلف سڑکوں پر منچلوں نے چرنگیوں اور سگنلز پر گاڑیاں روک دی اور بارہ بچتے ہی میوزک ہارن بجا کر خوب رکس کیا اس دوران بعض علاقوں میں بھرپور آتش بازی کے مظاہرے کیے گئے لاہور میں نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی مال روڈ پر میلے کا سما تھا بلکہ ایک احسار میں بھی سیاہوں نے خوب موج مستی کی بحریہ ٹاؤن لاہور میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا نئے سال کے جشن کے دوران مال روڈ لیبرٹی سمیت مختلف علاقوں میں منچلوں نے خوب حلہ گلہ کیا اور ڈھول کی تھاپ پر رکس کیا لیبرٹی مال روڈ جیل روڈ گھڑی شاہوں میں گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں ملتان میں منچلے صدر بازار پہنچ گئے اور نئے سال کی خوشی میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا اور میوزک پر خوب رکس کیا فیصلہ باد گجرہ والا اور راولپنڈی میں بھی نئے سال کا جشن منایا گیا کوئٹہ میں بھی نئے سال کا گرم جوشری سے استقبال کیا گیا اور شدید ہوائی فائرنگ کی گئی سال نو کو خوش آمدیت کہنے کیلئے مختلف فیسٹیولز اور تقاریب کا بھی نقاط کیا گیا نئے سال کی تقاریب ہر ملک میں اپنے مقامی وقت کے مطابق منائی جاتی ہیں پاکستان میں سال نو کا آغاز 31 دسمبر کی رات گیارہ بچ کر 69 منٹ اور 60 سیکنڈ پر مکمل ہوتا ہے تاہم دنیا کے متعدد ممالک میں نئے سال نو گھنٹے قبل ہی شروع ہو جاتا ہے چیئرمن آل پرائیوٹ اسکولز اسوسییشن نے کراچی بھر میں نیجی سکول 6 دنوری تک بن رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ سیکیرمن آل پرائیوٹ اسکولز اسوسییشن نے کراچی بھر میں نیجی سکول 6 جنوری تک بن رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ سیکیرمن آل پرائیوٹ اسکولز اسوسییشن پر قائم ہیں کراچی میں خون جمع دینے والی سردی میں سرکاری اور نجی اسکول چھٹیوں کے معاملے میں تقسیم ہو گئے سیکیٹری تعلیم سندھ نے سخت سردی کے باوجود بچوں کی چھٹیاں نہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے جبکہ شہر کی بیشتر نجی اسکولوں نے از خود چھٹیوں میں اضافہ کر دیا ہے کراچی میں سرد موسم کی شدت میں اضافہ ہوا تو پچاس فیصد زیادہ نجی اسکول یکم جنوری کو بن رہے آل پرائیوٹ اسکولز ایسوسییشن کے چیرمین کے مطابق چھے جنوری تک سکول بن رکھے جائیں گے جبکہ کئی اسکولوں کی جانب سے پہلے سے والدین کو چھٹیوں سے متعلق آگاہ کر دیا گیا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی کراچی میں نئے سال کا پہلا روز سرد ترین رہا اور کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں کراچی میں نئے سال کا پہلا دن سرد ترین ثابت ہوا سائیبیریہ کی سرد ہواوں نے شہریوں کی کلفی جمع دی سرد ہواوں کا سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا تفصیلات کے مطابق کراچی میں نئے سال کا پہلا روز سرد ترین رہا اور کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا چیف میٹرولوجس سردار سرفراز کا کہنا تھا سائیبیریہ ہواوں سے کراچی کا موسم مزید سرد ہو گیا ہے یکم جنوری سیزن کا سرد ترین دن ریکارڈ کیا گیا شہر میں تیس سے پینتیس کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور نمی کا تناسو پچپن فیصد ہے سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ کراچی میں چالیس سے پینتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک تیز ہوا کے جھکڑ متوقع ہیں تیز ہوا کے سبب سردی کی شدہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے سردھواؤں کا سلسلہ دو روز تک جاری رہے گا اور درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ سے نیچے جا سکتا ہے دوسری جانب ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے بلائی علاقوں میں زندگی منجمد ہو گئی اور پارہ منفی پچیس تک گر گیا جبکہ اس کردو میں درجہ حرارت منفی اکیس تک ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسلام آباد میں پارہ نکتہ انجماعت کو چھو گیا کوئٹہ میں منفی تین لاہور اور فیصل آباد میں دو ڈگری ہو گیا پنجاب خیبر پختونخواہ اور بالائی سینٹ میں شدید دھن سے قومی شہرہ اور موٹرویس پر سفر انتہائی دشوار ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے شہروں لاہور ملتان رہیم یارکان اور بالائی سینٹ کے شہروں سکر گھوٹ کی حضراباد جبکہ خیبر پختونخواہ کے بعد میدانی ازلہ میں رات اور صوبہ کے اوقات میں شدید دھن شائع رہنے کی توقع ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے ملک کے شمال مغربی بلوچستان بالائی خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں کشمیر اور گلگد بلتستان میں مطلعہ عبر اعلود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش اور ورباری کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس چھوٹ بریک کے بعد پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو وفاقی ودیر اسرد عمر کہتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو سیاست کرنے کا حق ہے تاہم پاکستان پیپس پارٹی کی عوام کے اندر جڑے کمزور ہو چکی ہیں مزید حیوال اس رپورٹ میں وفاقی وزیر اسرد عمر کہتے ہیں کہ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ کراچی کے لئے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ کراچی کے لئے کچھ کر کے دکھائیں گے جو یہاں کے عوام کو نظر آئے گا جب کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہوتی اور اکیلے عمران خان اور اسرد عمر کمرے میں بیٹھے ہونا تو واحد شہر ہے پاکستان کا جس کے بارے میں عمران خان بار بار کہتے ہیں اسرد کراچی کے لئے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دکھائیں گے وفاقی وزرانے کراچی میں گورنر حسین عمران اسمائل سے ملاقات کی جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گرتبو کی اس موقع پر وفاقی وزیر اسرد عمر نے کہا س algumaونہ کیا کہ عمران خان بلاول بٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمن ٹھیک کہتے ہیں کہ دوہزار بیس ترقی اور تبدیلی کا سال ہے بلاول اور مولانا نے ترقی نہیں دیکھی اس سال ترقی ہوگی جو دراصل تبدیلی ہوگی دونوں بات جو ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں امران خان کہہ رہے ہیں یہ ترقی کا سال ہے اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں یہ تبدیلی کا سال ہے یہ دونوں درست بات کر رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمن نے جب حکومت کی اور بلاول زرداری کی حکومت جو سندھ سرکار یہاں پہ چل رہی ہے دونوں میں ترقی کسی نے دیکھی نہیں تو ترقی جب ہوگی تو وہ واقعی میں تبدیلی ہوگی بلکل دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری کو سیاست کرنے کا حق ہے تاہم پاکستان پیپس پارٹی کی عوام کے اندر جنہیں کمزور ہو چکی ہیں دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے اور سیاست ضروری بھی ہے جمہوری نظام کے اندر لیکن جہاں عوام کی زندگی بہتر بنانے کی بات آئے وہاں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اسد عمر کا کہنا تھا کہ سین کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آئین کی خلاف ہے سین حکومت کا مقامی حکومت کا نظام غیر فعال ہے اس کے باوجود ہم اس پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد پیٹرول پر ٹیکس پہلے سے کم ہے جو پیٹرول کے اوپر ٹیکس تھا وہ جو میں نے تنقید کی کہ ضرورت سے زیادہ ٹیکس ہے پیٹرول کے اوپر اس سے آدھے سے بھی کم ٹیکس تھا پیٹرول کے اوپر تو پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کہا تھا اس تقریر میں وہ ہم نے کر کے دکھایا اسد عمر کا کہنا تھا کہ گرین لائن منصوبے کے لیے فنڈس موئیہ کر دیے گئے ہیں اس منصوبے کے لیے مزید پیسے مختص کیے جائیں گے اور اس پر جل کام شروع ہو جائے گا وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ کے فور منصوبے پر مشکلات پیدا ہوئی تھی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت دیگر منصوبوں پر بھی تیزی سے کام کیا جائے گا تو وفاق نے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے اور وہ جو میں بجٹ کیا بات کر رہا تھا اس کا وہ ہے ہی اس لیے کہ اس کا جو سوفیر سسٹم ہے جو کنٹرول سسٹم ہے وہ لائے جا سکے بسیں لائی جا سکے اور اس کے بعد اس کو چلائے جا سکے تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise